ناظرینِ کرام اپنی زندگی میں ہمیں ایک لفظ اکثر سنتے ہیں وہ لفظ ہے تکبر مثلاً فلاں میں بڑا تکبر ہے بھائی یا یہ کہ سپر پاور کا تکبر ہی اسے لے ڈوبے گا انشاءاللہ یا پھر یہی کہ یاد رکھیے اللہ کو تکبر پسند نہیں یہ سب جنگلے آپ نے بھی تو سنے ہوں گے ہاں ہم سب نے تکبر کا لفظ بارہا سنا ہے بگر تکبر سے مراد ہے کیا آخر ہے کیا تکبر پھر سادہ لفظوں میں خود کو قیمتی ترین سمجھنا تکبر ہے اپنی شدت کے لحاظ سے تکبر کے مخلف درجات ہیں تو جیسے بخار کی ڈگری کمیہ زیادہ ہوتی ہے مثلاً پھر ایک سو چار ایک سو پانچ ایک سو چھے سات موت تکبر کا آخری درجہ بھی پھر ذات کی مکمل تباہی ہے تکبر کا تو پہلا درجہ بھی بربادی ہی لاتا ہے اور تکبر کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر اپنے خاندان میں خود کو قیمتی ترین انسان سمجھتا ہے اور بندہ بلکل ہی خامخہ ایک اپنی نظر میں اپنی قیمت جتنی بڑھاتا جاتا ہے تکبر کا درجہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے اور انسان کے تکبر کی انتہا یہ ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر دے مگر دوستو اب یہ دعویٰ پاگل خانوں میں پڑے کچھ دل جلے انسانوں کے سوا کوئی نہیں کرتا دراصل انسان اپنی کائنات کو جتنا زیادہ دیکھتا جا رہا ہے انسان میں تکبر کے شدت اتنی ہی کم ہوتی جا رہی ہے مرض میں کچھ کمی ہوتا رہی ہے مگر مرض ابھی ہے تو ضرور انسان تکبر کا مریض ہے تو صحیح در حقیقت کائنات میں انسان سے بہتر جاندار اور کوئی نظر بھی نہیں آتا زمین پر بھی باقی سب جانداروں سے انسان کا علم اور اختیار کہیں زیادہ ہے پھر انسان میں تکبر بھی نہ ہو تو کیا ہو اور ہم ذرا سے اختیار حاصل کر لیں تو ہماری چال ہی بتل جاتی ہے انسان تو پھر وہ ہے کہ نظر آنے والے تقریباً سبھی جانداروں پر اختیار پا چکا ہے حتیٰ کہ جو نظر تک نہیں آتے بیکٹیریاز اور وائرس وغیرہ انسان تو ان سے بھی لڑ جاتا ہے اور ان پر بھی فتح پاتا جاتا ہے انسان پھر خود کو بڑی ہی شہ سمجھتا تو ہے اور انسان کا یہ مان کہ اس کے ہر بیبی کے جنز میں موجود تو پھر ہوتا ہے ناظرین گرامی تکبر کوئی یوں ہی سی ستھائی سی بیماری نہیں اس کی جڑے تو وراہ راست انسانی دل و دماغ میں ملتی ہیں یہ مرض تو ہر انسانی بچہ اپنے ساتھ لے آتا ہے قصہ مختصر ایسے گہرے مرض کا علاج ستھائی باتوں سے نہ پہلے کہیں ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا انسانی روک کے ایسے روک صرف وہی دور کر سکتے ہیں جو علم والے ہیں جو علم سے علم کی بات کرتے ہیں باب العلم شاہ نجف مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ متقبر آدمی اللہ کے دربار میں حکیر و زلیل ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تکبر اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کو روک دیتا ہے امام علیہ السلام نے یہ بھی رشاد فرمایا تکبر سے بچو کہ بدترین عیب اور عبلیس کا زیور ہے امام زین العبدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو تکبر کرتا پھرتا ہے اور جو بھول چکا ہے کہ گزرے ہوئے کل میں وہ فقط نطفہ تھا اور آئندہ کل میں محض مردار ہوگا مومنوں ہم پر یہ کھول کر واضح کر دیا گیا ہے کہ تکبر تو جاہل کی پہچان ہے جبکہ علم والوں کی پہچان حلم اور آجزی ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں مولا کائنات کے فرموداتِ عالیہ کو گہرائی میں سمجھنے تکبر سے ہمیشہ بسنے اور آجزی اختیار کرنے کی توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے آمین موسیقی